رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں کسی کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی جو دل کو راس ہوتے ہیں زبان پہ رکس کرتے ہیں دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں وہ اپنی خوشبوش اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں لوگ لوگ ہوتے ہیں انہیں مثالتار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے سرعام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں یادے بھی عجیب چیز ہیں لوگ ان کو یاد کرنے سے نہیں ڈرتے ان کے وار سے خوف کھاتے ہیں ماضی کا یاد آنا ایک الگ چیز ہے مگر کسی خاص موقع پہ اس یاد کا حملہ آور ہو جانا بیلکل الگ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے اچھی زبان کی نہیں یا اللہ پاک ہمیں اچھے دل اور اندہ اخلاق والا بنا دے آمین دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہو اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو ان کو عزت دو زیادہ سمجھتار اور زیادہ بے وکوف میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے اس میں کبھی خیانت مت کیجئے گا وفاداری بہت قیمتی صفت ہے سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں اگر کبھی مقصد میں ناکامی ہو جائے تو مایوس مت ہوں کیونکہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے جہاں ہمیشہ ہے اس آخرت کی فکر کرو دنیا کا سب سے پیارا موسم دل کا موسم اور سب سے خوبصورت جگہ انسان کا دل ہے اس لئے دل میں افو رواداری سچائی محبت اور امانداری کے ایسے گلاب لگاتے چاہئے جن کی خوشبو سے دل ہمیشہ مہکتا رہے تاکہ جب کبھی ہم دنیا سے ہٹ کر خود میں پناہ ڈونڈیں تو ہمیں خود میں بے چینی نہیں بلکہ سکون اور راحت ملے جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھی میری حمد اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری حمد اور برداشت کی حد ہوتی ہے دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں آپ کتنے بھی دولت مند شہرج یافتہ بن جائیں پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے نجات اسلام میں ہے جس سے آپ کو جنت ملے گی جہاں پر خوشی ہوگی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے حجوم میں کسی نے ان کو یہ نہ کہا کہ یار حوصلہ کر اللہ پاک کرم کرے گا یقین کریں اس جملے میں بہت طاقت ہے اگر کوئی شخص بدزبان ہو بات نہ مانتا ہو ہر بات پر بحث کرتا ہو تو صورت الشمس اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بلائیں انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کرے گا ناکامی ایک برستہ بادل ہے اور تمہارا ارادہ ایک چھتری اللہ پاک خوشیاں دینے میں اس وقت تھوڑی دیر کرتا ہے جب آپ یہ ایک غلطی کر رہے ہوں حرام مال کھا رہے ہوں یا ماں باپ کے ساتھ پتھ سلوکی کر رہے ہوں جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں بلکہ کنارہ کر لو اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو اگر سکچین سے ہو تو حال میں رہتے ہو بات تمیز سے اور احتراز دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکہ سے محروم ہوتے ہیں اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں دوستی اختیار کرو لیکن اپنی آبرو ہاتھ سے نہ جانے دو کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے بابستہ ہونا تم پر اللہ کی خاص انعائت ہے برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جسے پہاڑ پر چڑھنا ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے جس کی کوئی مخالف نہیں وہ قطن حق نہیں کام ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو لوگ دو طرح کے ہیں ایک سخی لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا دوسرا مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے تنگ دستی میں سخاوت کرنا گسے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین لے کی ہے